ایک دھوپ بھری دوپہر میں جب بچے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے گاںو کے باہری علاقے کے پاس کچھ عجیب چیز دیکھی یہ ایک دھاتو کی وسطو تھی چمکدار اور عجیب جس سے ہلکی آواز نکل رہی تھی بچے بہادر اور جگیاسو سموہ تھے انہوں نے جانچ کرنے کا فیصلہ کیا جیسے جیسے وہ نکٹ آئے دھاتو کی وسطو ٹم ٹیماتی روشنی اور گھومتے ہوئے گیر کے ساتھ ایک چھوٹے روبوٹ میں بدل گئی بچوں نے اتصاح بھری آنکھوں سے اپنے نئے دوست کا نام رو بو ریسکیو رکھا رو بو ریسکیو جیسا کی باد میں پتا چلا کہ ایک مشن تھا یہ بھوشی میں مصیبت کے سمئے گاؤں والوں کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا بچے اپنا سویم کا سائبر ہیرو پا کر خوش تھے انہوں نے رو بو ریسکیو کے ساتھ خوشی خوشی کاریا شروع کرنے کا نیرنے لیا ایک دن خبر پھیلی کہ گاؤں کا قیمتی پانی کا کواؤں سوک گیا ہے فصلے مرجہ رہی تھی اور گاؤں والے پریشان تھے بچے رو بو ریسکیو کے ساتھ مل کر ایک پلان بنانے کے لیے اکھٹھے ہوئے گیر کے چکر اور چمکتی روشنی کے ساتھ رو بو ریسکیو نے ستھیتی کے بارے میں جانچ کی سمسیا ان کی سوچ سے کہیں ادھک بڑی تھی کوئیں کی گہرائی میں ایک رکاوٹ پانی کو ستہ تک پہنچنے سے روک رہی تھی رو بو ریسکیو میں لگانے والے سامان کو بچوں نے اکٹھا کیا اور رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مل کر کام کیا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن بچے ڈٹے رہے ٹیم ورک کی سچی بھاونا دکھاتے ہوئے وہ ہنسے خوش ہوئے اور ایک دوسرے کا حوصلہ بھرہایا رو بو ریسکیو نے اپنی سائبر شکتیوں کا اپیوگ کرتے ہوئے بھاری بالٹیاں اٹھانے اور صلاح دینے میں سہائتہ کی دن بھر کی کڑی محنت کے بعد آخرکار کواں ساف ہو گیا اور پانی ایک بار پھر بہنے لگا گاؤں میں خوشی منائی گئی اور بچوں کو ہیرو کے روپ میں سممانت کیا گیا بچوں اور رو بو ریسکیو کے بیچ کا دوستی مضبوط ہوئی اور وہ ایک ساتھ نئی چنوٹیوں کا سامنا کرتے رہے ٹوٹے ہوئے پولوں کو ٹھیک کرنے سے لے کر کھوئے جانوروں کی مدد کرنے تک رو بو ریسکیو اور گاؤں کے بچے سچے دوست بن گئے جس سے ان کے چھوٹے سے گاؤں میں ساحس اور بدھیمانی کی وراثت بنی اور اس لیے بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے بیچ و بچ پرانے برگت کے پیڑ کی چھایا کے نیچے رو بو ریسکیو اور سائبر ہیرو کڈز کا رومانچ جاری رہا جس سے ان کے آسان جیون میں آشا خوشی اور بھوشی کے جادو کا انبھا وایا